ہیلو فرینڈز آج بنائیں گے کڑی پکوڑا کڑی پکوڑا کی یہ ریسی بھی بہت ہی آسان ہے کڑی پکوڑا بہت ہی مزیدار بنے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور انگیڈنز کے بارے میں جانتے ہیں فرینڈز میں نے یہاں 250 ایمل کر لیا ہے جسے فیٹ لیا ہے اس کے اندر 100 گرام بیسن ملائیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اس بات کیا دھیان رکھئے گا کہ ہمارا بیسن اچھی کالٹی کا ہونا چاہیے اس سے ہمارے پکوڑے بھی بہت اچھے بنیں گے اور ہماری کڑے بھی بہت ٹیسٹی بنیں گی اسے اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے اور اس کے بعد اس میں انگیڈنز ملانا سٹارٹ کر دیں گے چلیے اب انگیڈنز ملانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ملائیں گے قریب 1.5 چمچ حلدی پورڈر اور اس کے بعد آدھا چمچ لال میرچ پورڈر اور آدھا چمچ پیلی میرچ پیلی میرچ اور لال میرچ ملانے سے ہمارا کڑی کا کلر بہت زبردست آتا ہے اب ایک چمچ گریٹ کیا ہوا پیاس اور ایک چمچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ ملالیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ملائیں گے نمک ایک چھوٹا چمچ اور ان سارے انگیڈنز کو ہم پہترین طریقے سے مکس اپ کریں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے مکس اپ ہو جائے کرٹ کے اندر ابھی ہمارا کٹ بہت زیادہ گھڑا ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں گے اور اس کو دوبارہ سے مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے قریب ہم ایک سے دو منٹ لگا دار چلاتے ہوئے اسے مکس اپ کریں گے اور سارے انگیڈنز کو مکس اپ ہو جانے کے بعد ایک سٹائٹ پو اٹھا کے رکھ دیں گے فرینڈز اب لیں گے ہم ایک مٹی کی ہنڈی میں یہاں مٹی کی ہنڈی کا یوز کر رہا ہوں ہنڈی کے اندر کڑی بنانے سے بہت ہی سوندہ بناتا ہے اور ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے بڑے بزرگ پیلے بنایا کرتے تھے اس کے اندر ہم یہ سارا مکسچر ٹرامف کر دیں گے اور اس کے اندر پانی ملائیں گے ہمیں قریب یہاں ڈیڑھ سے دو لٹر پانی ملانا ہے اور پانی ملانے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اور مکس ہو جانے کے بعد ہم اسے ہائی فلیم پر بننے کے لئے رکھ دیں گے میں نے کڑی کو ہائی فلیم پر بننے کے لئے رکھ دیا ہے ہم قریب آدھے گھنٹے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے پکوڑے بنانے کے لئے میں نے یہاں ڈیڑھ سو گرام بیسن لیا ہے آدھا چمچ لال مرچ پورڈر اور آدھا چمچ نمک شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ آدھا چمچ سے بھی کم بیکنگ سوڈا شامل کر دیں گے اور آدھا چمچ سابوز زیرہ شامل کریں گے اور ایک فائن چاپ کیا ہوا پیاس شامل کریں گے اور دو سے دین باری کٹی ہوئی ہری مرچ اس کے بعد تھوڑا سا پانی ملائیں گے اور اسے مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس بات کیا دھیان رکھئے گا کہ ایک ساتھ ہم پانی نہیں ملائیں گے زیادہ تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے رہیں گے اور بیسن کو مکس کرتے رہیں گے ہمارا بیٹر بہت زیادہ پتلا یا بہت زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے اتنا گاڑا رکھیں گے کہ جتنے آسانی سے ہم پکوڑے بنا سکیں چلیے بیٹر بن کے ہمارا تیار ہو چکا ہے پکوڑوں کا اسے ایک سائیڈ برک دیتے ہیں اور کڑی چیک کرتے ہیں کڑی کے اندر ہماری بائل آ چکا ہے دیکھئے اسے بنتے ہوئے قریب بیس منٹ گزر چکے ہیں کڑی ہماری گاڑی پڑھنے لگی ہے لیکن ابھی ہم اسے اور بنائیں گے ابھی ہماری کڑی بہت پتلی ہے قریب دس سے پندر منٹ ہم اسے اور بنائیں گے تاکہ بیسن کا بالکل کچھا پن دور ہو جائے اور کڑی ہماری گاڑی ہو جائے تب تک ہم پکوڑے بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کوکنگ آئل کو گرم کر لیں گے اور اس کے اندر ہم پکوڑے بنانا سٹارٹ کریں گے ہمیں پکوڑے بہت زیادہ بڑے یا چھوٹے نہیں بنانا ہے ہم میڈیم سائز کا پکوڑے بنائیں گے جو کی بعد میں فول کر تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں دیکھئے ہمارے پکوڑے کتنے صحیح طریقے سے بن رہے ہیں نہ ہی یہ سائز میں بہت زیادہ بڑے ہیں اور نہ ہی یہ چھوٹے ہیں ان سب کو ہم پلٹ دیں گے اور ایک سائٹ کو قریب دو منٹ بنائیں گے میڈیم فلم پہ اور اس کے بعد ہم ان پکوڑوں کو ڈش آؤٹ کریں گے پکوڑے ہمارے بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں فرینڈز چلیئے انے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر ہم انہیں بہت زیادہ دیر تلیں گے تو ان کا کلر بہت زیادہ براؤن ہو جائے گا جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے لیجئے فرینڈز ہمارے کلی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے کنسٹینسی بہت زبردستہ ہی ہے اس سے زیادہ گاڑا بھی نہیں کریں گے اور زیادہ پتلا بھی نہیں کریں گے اگر ہم کلی کو زیادہ گاڑا کر دیں گے تو تھنڈی ہونے کے بعد وہ اور زیادہ گاڑے ہو جائے گی جو اچھی نہیں لگے گی اس کے اندر سارے پکوڑے شامل کریں گے جنہیں ہم نے فرائی کیا ہوا ہے اور ایک بارے سے مکس کر دیں گے مکس تھوڑے احتیاط سے کریے گا ہمارے پکوڑے ٹوٹنا نہیں چاہیے ہیں اب ہم کڑی کے لیے جو تڑکہ تیار کریں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کڑی میں تھوڑے زیادہ تیل سے تڑکہ لگایا جاتا ہے اس لیے میں نے تھوڑا تیل زیادہ لیا ہے اس کے اندر ایک پیاس ڈال دیں گے چھوٹی اسے تھوڑا سا نرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس میں لہسن کی کلیاں ڈال دیں گے پانچ سے چھے کٹ کر اور دو بے لیف یعنی تیز پات تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی ہینگ اور لاس پہ دو لال مرچ سابر ڈال دیں گے آپ کے پاس لال مرچ نہ ہو تو آپ پیلی مرچ کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور اسے مکس کریں گے ہمارا کڑی کا تڑکہ تیار ہے کڑی پاکڑا کو ہم نے ایک مٹی کے باؤل کے اندر نکال دیا ہے کڑی کا مزہ مٹی کے باؤل کے اندر بہت زبردست آتا ہے کھانے میں ایک سوندہ پن محسوس ہوتا ہے اس کے اندر ہم تڑکہ لگا دیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا فرینڈز آپ بھی اسی طرح سے کڑی پاکڑا بنائیے گا بہت ہی آسان ہے اور کم انگیڈنٹس کے اندر بن کے تیار ہونے والی ڈش ہے پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ریسی پی دیکھنے کے لئے جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے فرینڈز اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی